آج کل جو ہے انگلیوں کو چٹکھانے کا مسئلہ جو ہے جس کو ہماری زبان کے اندر بولتے ہیں انگلیوں کو پھوڑنا جو ہے یہ وبا بہت عام ہو چکی ہیں لوگ نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں نہ کسی دینی مجلس کے اندر یا اور بھی کوئی ایسی مجلس ہے کہ جس کے اندر بیٹھے بیٹھے جو ہیں انگلیوں کو چٹکھایا کرتے ہیں تو ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کو چٹکھانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آدمی نماز کے اندر ہو یا نماز کے لئے مسجد جا رہا ہو یا پھر مسجد کے اندر پہلے سے موجود ہیں لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو تو ایسی حالت کے اندر تو انگلیوں کو چٹکھانا جو ہیں علمانہ مکروع تحریمی یعنی ناجائز لکھا ہے اسی طرح نماز کے علاوہ حالت کے اندر بھی اگر آدمی نورمل حالت میں ہے نماز وغیرہ کی حالت میں نہیں ہے نہ نماز کے انتظار میں ہے لیکن اپنے گھر پر بھی ہیں تو اس حالت کے اندر بھی اگر آدمی کوئی تھکا ہوا ہے تو انگلیوں کو آرام پہنچانے کی نیز سے اگر وہ انگلیاں چٹکھاتا ہیں تو اس سے بھی علمانہ بچنے کو کہا ہے یعنی اس کو بھی مکروع تنظیح ہی ہے یعنی اس سے بچنا بہتر ہے مسجدوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے انتظار میں بیٹھے ہیں یا تعلیم وغیرہ کے اندر بھی ہوتے ہیں کتابی تعلیم وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یا کوئی بھی دینی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا گیا کہ انگلیوں کو چٹکھاتے رہتے ہیں حالانکہ ایسی مجلسوں کے اندر اور خاص طور پر مسجدوں کے اندر یہ حرکت کرنا علماء نے اس کو مکروع تحریمی اور ناجائز لکھا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہئے علماء نے اس کے اندر بھی ہوتے ہیں